سب سے پہلے تو میں بلوچو میں فورم کی بہت زیادہ مشکل ہوئی کہ انہوں نے آج کی دن میں ایک ایسے سیمینار کا اینکار کیا مردوں کی اس دنیا میں جہار طرف مردانگی کا ہی شور ہے وہاں عورت کا گم ہو جانا ایک معمولی سی بات ہوتی ہے جس طرح ورزینیا ولف نے کہا کہ اگر کسی عورت کو خود کو سنانا ہے تو اسے نزاکت کو کچل کر اونچا بھولنا پڑے گا لیئروں کی مخالف سمت میں سفر کرنا پڑے گا تب ہی وہ اس دنیا میں اپنا وہ مقام حاصل کر سکتی ہے جو اس کا بنیادی حق ہے میں نے سنا ہے کہ کریمہ جب چھوٹی تھی تو اسے تاریخ راتوں میں وہ مہدم سی روشنی پسلتی جب وہ بڑی ہوئی تو نہ اس کی پترت بدلی نہ ہی اس کا شوق بدلا اس نے اپنے سماج کے گھرنٹو جو اندیرہ تھا جو تاریخی تھی اس میں اس میں دور ایک روشنی دیکھ لی اور پھر اس کی پوری زندگی اس روشنی کی تلاش کی جدوجہد میں بسر ہو گئی وہ نے اپنی لڑتی رہی روشنی کے جو پیرادار تھے ان کے ساتھ ان کے خلاف لڑتی رہی اور بڑتی رہی آخر کا اس کا وجود ٹورنٹو کے اس ندی میں ختم تو ہو گیا لیکن اس کی فکر اسی روشنی کے ساتھ آج بھی زندہ ہے وہ اسی روشنی کے ساتھ آج بھی موزنی کی یہ وہی آواز ہے یہ اس کی وہی نحیف آواز ہے جو آج گوادر سے لے کر ڈیراجات تک عورتیں نکل رہی ہیں اپنے فرسودہ جو سماجی جو ان کو سماج نے جو بیڑیاں پینائی تھی ان کو توڑ کر وہ نکل رہی ہیں اپنے لیے نکل رہی ہیں اپنے قوموں کے لیے نکل رہی ہیں یہ وہی کریما ہے جس نے وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا میں اگر کریما کے کردار پر بات کروں تو کس کردار پر بات کروں عورت کریما یا باغی کریما عورت تو بنیادی طور پر فکرتاں باغی ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی ذات سے بغاوت کرتی ہے وہ اس پہچان سے بغاوت کرتی ہے جو اس سماج نے اسے دی ہے جس پہچان میں اسے نازک اور کمزوری بنا دیا گیا ہے جس میں اسے ننگ و ناموس کا ارخوالہ بنایا گیا ہے شاید یہ وہی چیز تھی کہ جب بھی بلوچ جوتکاروں کو روکنا پڑتا ہے تو ان کے گھر کی بیویوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں ان کے ماہوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں جو آکم ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بلوچ تو شاید ہم اس طرح کریں گے تو وہ رک جائے گا مگر وہ رکنے والا نہیں ہے اور اس کو روکنے سے بچانے کے لیے کریمہ نے اپنی زندگی دی اس نے کہا کہ اگر یہ سماج عورت اور مرد کا ہے عورت کو اگر اپنی پلاو بیبوت کیلئے کام کرنا ہے جو ایک لفظن سنتے ہیں ہمیشہ کہ عورت کو آگے بڑھنا ہے اپنے لیے کام کرنا ہے تحریک مصوائی جو ہمارے اردگرد بہت سی چل رہی ہوتی ہوں جب تک عورت اس جگہ کا کلیم نہیں کرے گی تب تک وہ ترقی نہیں کر سکتی جب تک عورت اس سماج کو اس کو اپنا نہیں سمجھ سکتی ہے وہ تب تک ترقی نہیں کر سکتی ہے وہ تب تک کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہوں ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں عورتوں کو توڑا توڑا کر کے مٹایا جاتا ہے اور کچھ کو اکثر ہی مٹا دیا جاتا ہے اس مٹنے کی جنگ میں وہی لوگ جیتے ہیں جو اس جنگ میں نمودار ہو کر واپس آتے ہیں اور جو اس سماج سے اپنی کہانی لکھنے کا حق چین لیتے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ میں عورت اپنی کہانی خود لکھوں گی اور میرے خیال سے دنیا کی سب سے بڑی بغاوت ہی یہی ہے کہ ہر شخص ار فرد ار قوم اپنی کہانی خود لکھنا چاہتا ہے وہ اس پر کسی کی بھی بردری کو نہیں چاہتا ہے کریمہ وہ باغی عورت تھی جو تم کے ایک چھوٹے سے گھر سے نکلی اس نے سب سے پہلے فرسودہ جو سماجی ہمارے آلات ان کو سب سے پہلے ان کا سامنا کیا ان سے جہود کی اور اس کے بعد وہ اس جہود کا حصہ بنی جس کا حصہ بننے کے لیے شاید کچھ مرد ازراک بھی ڈر رہے تھے اور پھر جب وہ اس کا حصہ بنی تو اس قوم نے اس کو اپنی بیٹی کا لقب دیا اس نے مزہمت کو چنا اور یقین کرے میں کہ کیوں مزہمت نے اس کو چنا اور اس قوم کے لیے اس کو ماں کا لقب دیا کی یہ قوم جس میں ہزاروں کے شہدہ ہیں ایک بھی ایک سے کم نہیں ہے کہانیاں اگر نکلی کو مل جائیں تو اتنی بڑی کتابیں بن جائیں کہ وہ کم نہ ہو لیکن ماں بنا دیا اسے کہ تم اس قوم کی ماں ہو جو میرا کھان کا قوم ہے تم اس قوم کی ماں ہو جنوا بکٹی کا قوم ہے تم اسی قوم کی ماں ہو جو بالاج کا قوم ہے اور تم اسی قوم کی ماں ہو جو شہید آیات کا قوم ہے اور یقین کریں باغی ماںیں باغی قوموں کو ہی پیدا کرتی ہیں باغی ماں کے بچے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے وہ کبھی نہیں سمجھوتا نہیں کرتے کچھ ایسی باتیں ہیں جو شاید آج کے دن مکمل نہ ہو سکے میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کریمہ بلو جد و جہد کی ایک نحی تحریف ہے اور ہم سب لوگ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں اس عید کا حصہ ہوں جس عید میں کریمہ پیدا ہو اس عید کا حصہ ہوں جس عید میں کریمہ نے جد و جہد کی اس عید کا حصہ ہوں جس عید میں کریمہ کی لاش میں بھی ہو جائے مکمل یہ جنگ ظالم اور محفوب کے درمیان کی جنگ ہے استعزاد کی جنگ ہے جس استعزاد کی وجہ سے مظلوم سے اس کی زندگی کی تمام حقوق چین لیے جاتے ہیں اور یہ جنگ شناخت کی جنگ ہے اور اس جنگ کو آگے بڑھایا ہے تو انہی شہدہ نے بڑھایا ہے انہی شہدہ کی خون نے بڑھایا ہے کیا وہ ہماری شناخت ختم کر سکتا ہے کبھی نہیں اس سے پہلے برطانیہ نے یہ کوشش کی تھی مگر ختم نہیں کر سکا محراب خان نے اس کا وہ جو مقابلہ کر رہا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ مٹ جائے گا لیکن وہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ابھی تک زندہ ہے اسی طرح کریمہ بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ نہیں ہے کریمہ کا دن منانا ہے تو کریمہ کو پڑے کریمہ کا دن منانا ہے تو سمجھے کریمہ کیا تھی یقین کرے کوئی بھی لفظ کوئی بھی جملہ کریمہ کو بیان نہیں کر سکتا کوئی بھی لفظ کوئی بھی جملہ کوئی بھی نظم اس کو بیان نہیں کر سکتی کیونکہ وہ خود ایک تاریخ ہے وہ بلوچ قوم کی تاریخ ہے اس نے جو جیلہ اس نے جو برداشت کیا وہ ایک مثالی کردار ہے ان سب کے لئے کریمہ کہتی ہے کہ ہم انقلابی لوگ زندگی کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم زندگی سے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ زندگی کی قیمت کیا ہے ہم نے جن لوگوں کو کویا ہے ہم جانتے ہیں کہ ان کی قیمت کیا ہے یقین کیجئے یہ جدو جہد بھی اسی زندگی کے لئے ہیں ہم وہ زندگی چاہتے ہیں جو آنے والے ہر بلوچ میں جو اس کی شناخت کے ساتھ اس کو زندگی گزارنے کا حق دیا جائے اس کی زمین کے ساتھ اس کو زندگی گزارنے کا حق دیا جائے اور آخر میں میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ شاید آنے والے نسلوں تک یہ جد و جہب یہ رہے یا نہ رہے پہلے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہمارے سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن آج جب میری ماں کریمہ بلوچ آج ہم جب اس کا دن منا رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ بلوچ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا کیونکہ بلوچ ہر اس دور میں کریمہ بن کے آئے گی ہر اس دور میں اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ کریمہ کوئی نہیں بن سکتا کریمہ وہ ہماری ماں ہیں کریمہ بننے کا کوئی شاکٹ ہے ہی نہیں کس نے بولا کہ کریمہ بننے کا کوئی شاکٹ ہے تو کچھ تقریریں کر لو اور کچھ اچھی الفاظ بول دو تو تم کریمہ بن گئی نہیں کریمہ ایک جہدکار ہے اس کی جبہ کوئی نہیں لے سکتا وہ بس وہی ہے اور میں جو بھی افراد میں یہ کہتی ہوں کہ کریمہ بلوچ قوم کی تعریف ہے اس تعریف کے ساتھ چیرکانی نہ کی جائے اگر کریمہ کو اپنا نہ ہے تو پورا اپنا اس نظریے کو اپنا جو کریمہ کا تھا ہے اگر نہیں اپنا نہ ہے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں اپنا وہ ایک وومن ایکٹیویسٹ نہیں تھی وہ ایک بلوچ ریولیشنری ایکٹیویسٹ تھی اس نے اس جگہ پہ پایا ہے جس جگہ تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا ہے اس نے عورت کو بتایا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تم پر اس سماج میں تمہیں وہ مقام ملے تو تمہیں اس سماج کی تعمیر میں اپنا عصہ دینا پڑے گا اب تم جو ہے ننگو ناموس کے نام پر اپنا ایک کمزور خود نہیں بن سکتے اور اس کمزوری کو اپنی جو مردز رات ہے جو بائی ہے انٹیلی کمزوری تم نہیں بن سکتے نکلو نکلو ارگلی سے ہر پوچھے سے نکلو اور کریمہ کی اس پیغام کو آگے بڑھاؤ وہ جنڈا جو اس نے اٹھایا ہے اس جنڈے کو آگے بڑھاؤ ہو سکتا ہے کہ ہر دور میں ظالم نے بس ایک ہی اتیار اپنایا ہے وہ خوف کا ہے آج اس تعداد کو دیکھ کر مجھے خوشی ملی کہ شاید کچھ لوگ اب بھی اس خوف سے جیت کر یہاں آئے ہیں اور یہ خوف اور جو نگر ہونے کا وہ ہے وہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا ہے مگر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر خاموشی سے ہی اگر مرنا ہے موت تو میں کہتی ہوں کہ ایسا پردہ ہے جو پس چاک ہوئی جاتا ہے کبھی نہ کبھی ہر کسی کو مرنا ہی پڑتا ہے تو پھر ایسے مرو کہ تمہیں کوئی تاریخ میں پراموش نہ کر سکے تمہارا نام اس تعمیر میں آسکے بلوچ قوم کی اس تعمیر میں آسکے جو اس دنیا کی مزہمتی جدو جہدوں میں سب سے عالی مقام پائے گا کیونکہ یہاں پہ ہونے والے جو تحریک ہے اس میں صرف اور صرف بلوچ کڑا ہے اس کو کسی کی مدد نہیں ملی ہے وہ اکیلہ ہی کڑا ہے تو آخر میں ایک شیر پڑھوں یہ تو پہ سرانی گرڈگا زندے آیا لانا خوشے پس سندگا داشت کنے پھلا چبو تالانیا مرگا منی لوٹے تہر واہا بکش کوشا منی باڑا ہا میرے واہا گاں پاہو بیدے ملتا ہے